بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ جاتا ہے بوٹیاں کھالی سوکھی رہ جاتی ہیں تو آج ساری باتیں اس ریسپی میں ڈسکس کریں گے اور ہوتلوں والے ریسٹورینڈ والے کون سا ایسا جادو کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آج ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور سارے سیکرٹ آج آپ کو بتاؤں اور ایک پرفیکٹ سٹیم روست کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اپس میں بن جاتا ہے اور جیسے ہی میں کوئی اس طرح کی مزیدار سی ریسپی پوسٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سٹیم بنانے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس دو کلو چکن ہے چکن کی بوٹی کی کٹنگ دیکھیں چھوٹی کٹنگ کروائی ہے ایک لیک کے میں نے تین پیس کروائے ہیں ڈرم سٹیک علیدہ ہے تھائے والا پیس علیدہ اور پیچھے ہڈی والا علیدہ ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن زیادہ اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا آئے گا بڑے پیس کی نسبت تو یہاں پہ دیکھیں اس کو دھوکے ہم نے اچھی طرح واش کر لیا پہلے نمک اور سرکے والے پانی میں اس کو رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد واش کر لیا اور یہاں پہ فرائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ فرائے کرنا ہے اور اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اس کو سنہرہ کلر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا چکن فرائے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ٹرے میں یا کسی برتن میں ڈال کے تھنڈا کرنا ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں سارا چکن ہم فرائے کر لیں گے سٹیم میں چکن کو فرائے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب گرم آئل میں ہم چکن کو ڈال دیتے ہیں اور فلیم ہمارا ہائی ہوتا ہے آئل فل گرم ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چکن کے اندر جو پانی ہوتا ہے موچر ہوتا ہے وہ آئل جو کہ اس کا ختم کر دیتا ہے اور اوپر سے وہ ایک کلر آ جاتا ہے اس کے اندر گولڈن سا کلر آ جاتا ہے اندر سے کچھا ہی ہوتا ہے جوسی ہوتا ہے تو اس کو ہم نے فٹا فٹ سے پانچ منٹ کے لیے فرائی کرنا ہوتا ہے تین سے چار پانچ منٹ جب تک اس کے اوپر کلر نہ آ جائے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہ تھنڈے آئل میں چکن ڈال دیتے ہیں ساری گیم یہاں پہ ہی خراب ہو جاتی ہے جب تھنڈے آئل میں ڈالتے ہیں چکن اپنا پانی چھوڑتا ہے اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے فرائی کر لیتے ہیں تو وہ فلی کوکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس کو مسالہ وغیرہ لگاتے ہیں تو سارا وہ خراب ہو جاتا ہے چکن کو ایک کھلے برطن میں ڈال لیں گے چکن ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور چکن کا آپ کلر دیکھ لیں بلکل اوپر سے ریڈ ہے اس کو اچھے سے ہم نے گولڈن کیا ہے تو اس کے بعد اس کی میرینیشن تیار کریں گے ایک کپ دہی لیں گے دہی یہاں پہ آپ نے گھڑا لینا ہے اگر گھڑا دہی نہیں موجود تو اس کا پانی نکالیں کسی سٹینر میں ڈال کے ڈے ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کٹی مرچ شامل کریں گے آدھا ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون حلدی پورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے ڈے ٹی سپون اس کے اندر لیسن پورڈر شامل کریں گے آدھا ٹی سپون جیفل اور جواتری کا پوڈر شامل کریں گے اور تھوڑا سے اس کے اندر اجوائن ڈالیں گے چھٹکی بر چھٹکی بر فوڈ کلر ڈال لیں گے یہاں پہ دو ٹیبل سپون اس کے اندر ٹماٹو کیچپ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تین ٹی سپون اس کے اندر سرکہ شامل کرنا ہے سرکہ ڈالتے وقت دیکھیں میں نے چمچ میں پہلے فوڈ کلر ڈالا تھا اس لئے آپ کو یہ کلرڈ نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو ٹی سپون سویا سوس شامل کرنی ہے اور دو ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم نے چلی سوس شامل کرنی ہے تو یہ مسالہ جات ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی اچھی طرح مکسنگ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں مکسنگ کرنے کے بعد مسالہ ہمارا اس طرح کا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا جو کہ گھاڑا ہے بہت زیادہ پتلہ نہیں لینا کیونکہ دہی گھاڑی ہونی چاہیے یہاں پہ دہی آگی گھاڑی ہوگی تو مسالہ اچھا تیار ہوگا اور ابھی دیکھیں چکن کو اپلائے کریں گے یہ مسالہ چکن کے اوپر ڈال دیں گے تو چکن بلکل خوشک ہو چکا ہے ڈرائے ہو چکا ہے اندر سے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے بلڈ اس کا نکل چکا ہے تو جب ہم یہ میرینیشن اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دہی کو چوس لے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ چکن بہت زیادہ اچھا ہمارا تیار ہوگا تو دیکھیں ابھی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ دہی کا استعمال نہیں کیا بلکل مناسب سی دہی ڈالی ہے جو دو کلو چکن کو بہت ہی آسانی کے ساتھ پکڑ سکے تو بہت زیادہ ہم نے ایکسٹرہ دہی نہیں ڈالی یہاں پہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے چکن ہمارا اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک گھنٹہ رکھ لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے ایک سٹیمر والی جالی لی ہے اس کو ابھی سب سے پہلے فائل پیپر لگائیں گے فائل پیپر لگانے کے بعد دیکھیں اس کو نیچے سے فال کر دیں گے تو اگر آپ کے پاس فائل پیپر نہیں موجود تو آپ بٹر پیپر یہاں کسی اخبار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو بند کریں گے اس طرح سے اور بند کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کے اندر دو سے تین سراخ لازمی چھوڑنے ہیں تاکہ اس ٹیم اس کی اوپر نیچے کروس کرے اور اس سے یہ ہوگا کہ چکن کے اندر جو کہ اس کو اچھے سے گل جائے گئی دیکھیں اس سراخ ہم نے کر دی ہے ایک پریشر ککر لیں گے ایک لیٹر اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہاں پہ ایک تیز پتہ ڈالیں گے دو موٹی لائچی ہیں چھے سے ساتھ لونگ ہے ایک ٹکڑا دارچینیک ہے اور تقریباً دو پھول بادیاں کے اس کو توڑ کے دیکھیں اس کے پیسیز ہیں یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ جالی اندر رکھ دیں گے تو ابھی چکن کی ڈریسنگ کریں گے چکن اس کے اندر لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے چکن لگا دیں گے اور پہلی تیہ لگانے کے بعد ابھی اس کے اوپر تل لگائیں گے سفید تل ڈال دیں گے سفید تل کا سٹیم کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ڈالے ہیں یہاں پہ دوسری اس کی لیئر لگائیں گے دوسری لیئر دیکھیں اس طرح سے لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر سے ہم تلٹ ڈال دیں گے یہ دیکھیں سفیت تلٹ ڈال دیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈچ میں خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے اور فلیور بھی اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ایک فائل پیپر کا ٹکڑا میں نے کاٹ کے رکھ دیا تھا اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو پریشر ککر کا پانی ہے وہ اس کے اوپر نہ نکلے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹیم کا مسالہ نیچے بہنے لگتا ہے تو ابھی اس کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد دیکھیں پہلے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ جب اس کی ویسل چلنا سٹارٹ ہو جائے تو لو کر دینا اور پینتی سے چالیس منٹ کے لیے پکانا ہے تقریباً مجھے یہاں پہ پریشر ککر میں پینتیس منٹ لگے ہیں پینتیس منٹ کے بعد دیکھیں میں نے اس کا ڈکنا کھولا ہے اور ابھی اس کا یہ فائل پیپر ہٹا دیں گے اور آپ چکن کی کنڈیشن دیکھیں اوپر سے دیکھیں کتنا سوفٹ محسوس ہو رہا ہے تو ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں اور فائنلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ گلہ آئی ہے ابھی کچھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنلی اس کو میں نے ابھی نکالا ہے تو دیکھیں ہڈیاں ہیں اس کی نکالتے نکالتے یہ لیدہ ہو رہی ہیں اچھے سے چکن ہمارا گل چکا ہے اس کے علاوہ میں نے پہلے اپنے چینل پہ فل چرگے کی ریسپی دی تھی اور سٹیم پیسز کی ریسپی دی تھی اس کو لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اس کے بعد یہ سٹیم جو کہ بلکل شادیوں والا سٹیم ہے پرفیکٹ ریسپی ہے اس طریقے سے آپ دو کلو چکن بہت یہ سانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ اندر سے کتنا یہ جوسی اور مکن ملائی کی طرح گلہ ہوا ہے اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا یہ زبردست سا تیار ہوا ہے کوئی اس کے اوپر آئل نہیں ہے بلکل خوشک سا چکن تیار ہوا ہے ہمارا دیکھیں ڈرائے ڈرائے سا آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی میں آپ کو پریشر ککر بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پریشر ککر کے اندر ہلکا سا اس نے پانی چھوڑا ہے باقی پانی سراخوں سے نیچے نکل گیا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پتیلے وغیرہ میں بنانے چاہتے ہیں تو اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے آپ پتیلے کے ڈکن کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دیں اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں سٹیم روست کی ریسپی اس سٹیم روست کو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس میں ہمیں کوئی سٹیمر وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم آج بنائیں گے پریشر ککر میں اور بہت ایک کوئک اور مزیدہ ریسپی ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے چکن کے تین پیسیز لیے ہیں لیگ والے ہیں تو اس کا جو ویٹ ہوگا تقریباً ون کیجی کے لگ بگ ہے تو یہاں پہ اس کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے کٹنگ بلکل سمپلی دیکھیں جوڑ سے اس کو علیدہ کر دیں گے ڈرم سٹیک علیدہ ہے اور یہ تھائی والا پیس علیدہ ہوگئے کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹیم کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہمیں کوئی میرینیشن کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہمیں پریشر ککر چاہیے کچھ مسالے اور چکن چاہیے یہاں پہ دو کپ پانی شامل کریں گے ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون لال مرچ آدھا ٹی سپون سے تھوڑی سی کم حلدی کا پورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر آدھا ٹی سپون کشمیری لال مرچ تقریباً ایک پینچ کے برابر اس میں جیفل جواتری پورڈر شامل کریں گے اس کا ارومہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے ایک ٹی سپون گرلک پیسٹ یعنی لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو لسن ڈالا ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور ابھی اس کے اندر تھوڑا سا کلر دینے کے لیے فوڈ کلر شامل کریں گے ایک چھٹکی فوڈ کلر ڈال دیں گے اور فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے کٹ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے تو چکن کو اچھی طرح میں نے پہلے دو کے صاف کر لیا تھا اور اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کو کوئی بھی میرینیشن کرنے کی ضرور نہیں ہے ڈریکٹ آپ نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے تو یہ بہت ہی کوئک اور آسان ریسپی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ سٹیم روزٹ آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس میں کچھ گردن کے پیس تھے میرے پاس یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ سارا جو مسالہ ہے بوٹیوں کے اوپر اچھی طرح لگ جائے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس طرح کی مزیدار سی ریسپیز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا مکس کرنے کے بعد آپ نے جو اگلا کام کرنا ہے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اس کے اوپر ویٹ لگانا ہے اور ویٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے جسٹ دس منٹ کے لیے پکانا ہے دس منٹ کے لیے سٹیم کرنا ہے فلیم ہمارا دیکھیں ہائی رہے گا ہائی فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے سٹیم کر لینا ہے دس منٹ کے بعد اس کا ویٹ اٹھائیں گے اور اس کے اندر جو سٹیم ہے اس کو ہم نے پہلے رموو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ ڈکن کھولنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں چکن کی لک دکھنے میں بہت ہی سوفٹ ہے بہت زیادہ یہ ٹینڈر ہو چکا ہے تو اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے یہاں پہ ہم نے ہائی فلیم پہ خوش کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ اس پانی کو خوش کر لیں گے اس کے اندر آپ نے چمچ نہیں ماننا کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے ٹوٹ جائے گا یہاں پہ اس کو ایک دفعہ اس طرح حال آ دیں گے تاکہ سارا مسالہ بوٹیوں کے ساتھ اچھی طرح چپک جائے اور یہاں پہ فائنلی اس کا پانی خوش کرو چکا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے فائنلی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ کتنا مزیدار اور سوفٹ جوسی ہمارا چکن تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا اوپر مسالہ دیکھیں کتنا زبردست چپکا ہوا ہے اور اس میں کوئی کچھے پن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پکا لیا ہے تو بہت ہی زبردست جوسی اور سوفٹ یہ مارا سٹیم روز تیار ہوا ہے اندر سے بھی بہت زیادہ سوفٹ ہے جوسی ہے اور ٹیسٹ فول ہے اور مسالہ بھی اس کے اندر تک جا چکا ہے تو دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ سٹیم کی آپ کو ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک نئی ریسپی آنے تک سمیولا کو دے اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ شادیوں والا سٹیم روست بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اکثر ہم جب ریسٹورنٹ سے سٹیم روست کرتے ہیں تو اکثر ہم کبھی شادی پہ ہمارا کبھی تفاق ہو جانے کا تو ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے گھر پہ ہم جو بناتے ہیں وہ سیم ٹیسٹ نہیں بنتا تو آج میں آپ کو ایک سٹیم روست کی بہترین قسم کی کمرشل ریسپی بتاؤں گا کہ اس کو شادیوں پہ کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے بلکل ٹیسٹ بھی اسی طرح کا بنے گا چکن بھی ہمارا مکھن ملائی کی طرح سوفٹ اور مزیدار بنے گا تو چلیں اس کو فٹا فٹ سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ سٹیم روست کے لیے ایک چکن لیں گے اچھا اب یہاں پہ جو چکن لینا آپ نے تھوڑا سا بڑے سائز کا لینا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کا میرے پاس چکن ہے ابھی میں نے اس کو دھو کے اچھی طرح واش کر لیا اور اس کا پانی وزیرا نکال لیا ابھی اس کی میں آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا سٹیم روست میں مختلف قسم کی کٹنگ کی جاتی ہے اچھے جگہوں پہ فل چکن بھی بنایا جاتا ہے اچھے جگہوں پہ فل اس کے پیسیز بنایا جاتے ہیں جیسے اس چرگے کے ہم چار پیس کر لیں اس طرح سے لیکن آپ نے اکثر سٹیم روست کھایا ہوگا چھوٹی بوٹی کے اندر سٹیم روست بنایا جاتا ہے وہ بہت تیسٹی بنتا ہے کیونکہ اس کو مسالہ ہر جگہ سے ملتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہترین ہوتا ہے تو اس کو آج ہم بنائیں گے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سمپلی ہم اس کی کٹنگ کریں گے اچھا پہلے لیک والی سائٹ سے کارنا ہے پھر یہ سینے کی جو نرم والا حصہ ہوتا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کارنا سٹارٹ کرنا نیچے کی طرف اور یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں گے اس کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے جب یہ ہڈی ٹوٹ جائے گی تو سمجھ لے کے نیچے ہمارا جو چکن ہے نا آسانی سے کٹ جائے گے کیونکہ نیچے گوشتی رہ گیا ہڈی تو کٹ گئی ہے اور ابھی لیک کو اس طرح سے علیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ ہمارے ہو گئے چار پیس اب چار پیسوں میں نا ہم نے اس کے بارہ پیس کرنے ہیں تو بارہ پیس کرنے کے لیے نا دیکھیں پہلے اس کی ڈرم سٹیک علیدہ کریں گے یہاں پہ جوڑ ہوتا ہے جوڑ سے ڈرم سٹیک کو علیدہ کر دیں گے اور اب یہاں پہ نا میں تو اسی طرح سے گھر پہ کار لیتا ہوں یہاں پہ نائف رکھ کے نا تھوڑی سی اوپر سے کسی ڈنڈے وغیرہ سے ضرب لگائیں گے تو اس کی ہڈی کٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ بہترین قسم کے نا تین پیس تیار ہو گئے ہیں اسی طرح سے نا ہم سینے والی سائٹ پہ بھی کر لیں گے یہ دیکھیں پہلے ایک ونگز نکال لیں گے اس کا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح ونگز تھوڑا سا آپ نے اس کو کوئی بھی ڈنڈا یا کوئی بھاری چیز لے کے نا چھوری کے اوپر تھوڑی سی ضرب لگانی ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نہیں ہے آپ کا چکن کٹ جائے گا کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ گھر پہ ہم چکن کٹتے ہیں تو اس کی ہڈی نہیں کٹتی ہے یہی پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کٹ سکتے ہیں اور یہ ہمارے نا بارہ پیس ہو گئے ہیں تین لیک کے تین سینے کے اور اس طرح دو دو کر کے یہ ٹوٹل بارہ پیسیز ہیں اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا اتنا کہ یہ پانی کے اندر نہ ڈپ ہو جائے تو ابھی کھلا پانی ڈال دیں گے چکن کو پانی کے اندر ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ ایک چمچ ہے یہ دو ٹیبل سپون کا ایک چمچ ہے اس کے اندر نہ ہم نے یہ سرکہ ڈال کے نہ یہ دو چمچ ڈال دینا یعنی کہ چار ٹیبل سپون ہم نے نہ اس پانی اور چکن کے اندر نے یہ سرکہ ڈال دینا پھر چار ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے اچھا سرکہ اور نمک ڈالنے سے ہی ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ وہ ختم ہو جائے گا پھر چکن کا پھیکاپن ختم ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنا کلر وائٹ ہو کے نا اس کا تو تھوڑا سا یہ ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے چکن اب ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے پہلے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ نمک وغیرہ اچھی طرح پانی کے اندر حل ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ابھی سے ابھی ایک گھنٹے بار میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ڈرم سٹیک اٹھائیں گے دیکھیں کلر اس کا وائٹ ہو گیا دیکھیں ساری سائیڈوں سے تو اسی طرح سے ہمارا جو چکن ہے سارا وائٹ ہو جگہ ابھی ہم نے اس کا پانی نکال دینا ہے اور پانی نکال کے اس کو ایک جالی والی ٹوکری میں رکھ دیں گے تاکہ پانی وغیرہ اس کا نکل جائے کیونکہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو پھر چیٹے زیادہ اڑیں گے اچھا اب یہاں پہ نا ہم نے یہاں پہ آئل کو پہلے اچھی طرح سے گرم کار لینا ہے گرم آئل کے اندر ہم نے یہ چکن ڈراب کرنا ہے تھنڈے آئل کے اندر نہیں ڈالنا اور نیچے فلیم ہائی ہونا چاہیے اگر فلیم کم ہے تو اس کے اندر آپ نے زیادہ پیسز نہیں ڈالنے دو سے تین پیس ڈالنے اور اس کو ہم نے گولڈن سا خوبصورت سا کلر دے لینا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی سائیڈ وغیرہ چینج کر لیں گے دیکھیں جب اس کو شادیوں پہ بنا جاتا ہے نا تو اسی طریقے سے پہلے سارا چکن فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی میرینیشن اور پھر سٹیم یہ سارے پروسس کیا جاتے ہیں تو اسی طرح سیم سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ اس کو گھر پہ بنائیں تو آپ کا یہ سٹیم روز بہت ہی بہترین بنیں جب بھی آپ نے یہ سٹیم روز تیار کرنا نا گھر پہ تو اس کی کوانٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے کیونکہ یہ کھاتے وقت آپ کی لڑائی بھی ہو سکتی یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہے اگر کم ہوگا تو اچھا یہاں پہ دیکھیں جی اس کی سائیڈ وغیرہ چینج کر کے ہم نے اس کو خوبصورت سا گولڈن کلر دے لیا اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں میل کے بٹن کو دبا دیا کریں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جاتا ہے ابھی جو چکن تھا گولڈن کلر کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور جو باقی کے پیسیز میرے پاس بچے ہیں اس کو بھی اسی آئل کے اندر ڈراب کریں گے اور اس کو بھی ہم نے نہ گولڈن کلر دینے کے بعد نہ اس کو ہم نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی گولڈن کر کے ہم نے اس کو نکال لینا یہ فرائے ہو چکا دوسرا بھی پیسیز سارے تو پورا چکن ہم نے فرائے کا لیا دو مطلب سٹیپ کے اندر یہ دیکھیں اچھا چکن اوپر سے جب تیز آگ پر یہ پکتا ہے تو اوپر سے یہ کلر پکڑتا ہے اندر سے یہ چکن کچھا ہے تو یہی ہمیں سٹیم کے لیے سٹیم روست کے لیے یہی چکن چاہیے ہوتا ہے اسی طرح کا تو ابھی اس کو نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے دوسری طرح میری نیشن کے اندرنا ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے اب نمک اور یہاں پہ ون ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ نمک اس کے اندر تھوڑا سا سٹرونگ ہونا چاہیے یہاں پہ ہاف ٹی سپون اس کے اندر دنیا کا پورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون لسن کا پورڈر اور یہاں پہ ہمارے پاس کٹا ہوا دھنیا یہ تقریباً ون ٹی سپون بھر کے شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم حلدی شامل کریں گے ایک چھٹکی یلو فوڈ کلر شامل کریں گے اور دو ٹی سپون یہاں پہ ہم سویا سوس شامل کر دیں گے اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون ریڈ چلی سوس شامل کرنی ہے پھر اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون سرکہ شامل کرنا ہے ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے ٹماٹو کیچپ دو ٹی سپون شامل کرنی ہے یہ آپ نے گارلک ساس نہیں لینی سمپل والی جو ہوتی ہے نا ٹماٹو کیچپ وہ لینی ہے دو ٹی سپون ڈال دینی ہے پھر یہاں پر تھوڑا سا اور مزید اس کو تکہ کرنے کے لیے سبز مرچ کا پیسٹ ون ٹی سپون شامل کریں گے اور اس کے اندر آدھا کپ دہی شامل کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے اس کی میرینیشن چیکن کی دیکھیں کتنی زبردست ہے تو کوشش کریں دہی تھوڑا سا گاڑا ہونا چاہیے جتنا دہی گاڑا ہوگا نا اتنا سٹیم ہمارا بہترین بنے گا اور مسالہ بھی نہیں اترے گا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح کا ہمارا لیکوٹ تیار ہو گیا ابھی دیکھیں ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کو نا اس طرح سے کوٹ کریں گے اس لیکوٹ کے اندر اور اس کو ہم ایک پرات کے اندر اس طرح شفٹ کر دیں گے کھولے برتن کے اندر یہ دیکھیں اس طرح ون بائی ون آپ نے پیس اٹھانا ہے اور اس کو ڈپ کر کے اور اس کی کوٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہی ہوگا کہ ہمارا جو چکن ہے نا اگر ہم ڈریکٹ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں نا یہ سارا مسالہ تو پھر ہمیں اس کو مکس کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کام ذرا ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیسیز کر لیے اور ابھی تھوڑا سا مسالہ بچ گیا ہے وہ آگے جا کے ریس اپی کے اندر کام آئے گا یہاں پہ ہمارے پاس سفید تل ہے یہ سفید تل اس کے اوپر شامل کریں گے جیسا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو تل تھوڑے سے زیادہ ڈال لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ جناب ایک ہمارے پاس سٹیمر والی جالی ہے یہ ایکسٹرنل بزار سے آپ کو مل جائے گی اور یہ اس کے اوپر میں نے اس کے برابر کا ایک بٹر پیپر کا آٹ لیا ہے اب اس بٹر پیپر کے اندر ہم نے بریک بریک سراغ کرنے دیکھے اس طرح سے اکثر ہمیں کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے سٹیم کا جو مسالہ ہے وہ اتر گیا سارا تو آپ ڈریکٹ جالی کے اوپر رکھ دیتے ہیں مسالہ اتر جاتا ہے اور جب پانی رک جاتا ہے تو اس سے پانی نہیں رکے گا سٹیم کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہوگا وہ سارا نیچے چلا جائے گا اب یہاں پہ ہم نے اس کی خوشبو اور فلیور کے لیے چار ادر لونگ لینے ہیں ایک ٹکڑا دارچینی کا ون انچ کا ٹکڑا اور ایک ہمارے پاس جاویتری کا پول ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ایک بادیان کا پول ایک ہمارے پاس بڑی الائچی یہ مسالے ہم نے اس پانی کے اندر شامل کرنے ہیں ککر کے اندر ڈال کے اس کے اندر ہم نے ہاف لٹر پانی ڈالنا ہے اور یہاں پہ اس کے اندر یہ سٹیمر والی جالی رکھیں گے جالی رکھنے کے بعد جس بٹر پیپر کے اندر ہم نے سراخ کی یہ بٹر پیپر اس کے اندر پلیس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس سے ہمارا چکن کا جو پانی ہے نا ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا نیچے نکل جائے گا اور چکن ہمارا بہترین تیار ہوگا مسالہ بھی نہیں اترے گا اچھا یہاں پہ دیکھیں جناب ابھی ہم نے یہ چکن کی ڈریسنگ کرنی ہے جو تل والی سائڈہ وہ نیچے رکھنی ہے جو کھالی سائڈہ وہ آپ نے اوپر رکھنی اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے ہم نے ککر کے اندر پلیس کر دینا اگر آپ کھلے برطن میں بنا رہے ہیں تو اس کا بھی پروسس اسی طرح کا رہے گا اس کے اندر سٹیم ہم تھوڑی سی زیادہ دے سکتے ہیں اس کے اندر تقریباً گھنٹا ڈیڑھ لگ جاتا ہے سٹیم ہوتے ہوتے تو یہاں پہ جو باقی کا اس کا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ایکسٹرا بچا ہوا ہے اچھا اب اس سٹیم کے اندر ہم نے جب فرائے کیا تھا اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے پانی کے اندر اور پھر میری نیشن کے اندر بھی نمک ڈالا ہے اب یہ سٹیم کے اندر نمک اگر تو سٹرونگ ہوگا تو پھر ہی فائنل ریزلٹ میں نمک پورا ہوگا اس کے اندر پہلے آپ نے اس کے اندر پھیکا نمک نہیں رکھنا تھوڑا سا تیز نمک ڈالنا ہے تو جب آپ سٹیم کر لیں گے تو پھر اس کا نمک پورا رہے گا اب اس کے اندر ہم نے سفید تل اور کٹی ہوئی لال مرچ جس کو دڑا مرچ بولتے ہیں یہ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈال دی ہے دڑا مرچ اپشنل ہے اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اس کو شادی حال میں بنایا جاتا ہے تو اسی طرح سے اوپر تیل اور دڑا مرچ ڈالی جاتی ہے فلیور کے لیے خوبصورتی کے لیے خوشبو کے لیے اچھا اب ایک بٹر پیپر میں نے اوپر والی سائٹ پہ لگا دیا اس سے ہی ہوگا کہ جب پریشر ککر کے اندر سٹیم بنے گی اس کے جو چھیٹے ہیں اس پیپر کے اوپر گریں گے ہمارے چکن کے اوپر نہیں گریں گے تو اس سے یہ کہ مسالہ وغیرہ نہیں اترے گا اب ہم نے ویٹ لگانے کے بعد فلیم کو آن کر دینا پہلے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکا لینا جب اس کے اندر دیکھیں اس طرح سے وسل چلنا سٹارٹ ہو جائے نا اس کی تو پھر ہم نے جناب فلیم کو تھوڑا سا دیکھیں لو کر دینا بلکل ہلکی جو دم والی آگ ہوتی ہے نہیں دیکھیں جو چاول جب ہم پکاتے ہیں دم دیتے ہیں وہ والی آگ ہم نے رکھنی ہے اور اس کو نا ہم نے گھڑی کے ٹائم کے مطابق نا چالیس منٹ کے لیے سٹیم کرنا ہے دس منٹ جو پہلے تھے نا وہ تو صرف ہم نے سٹیم بھرنے میں لگائے ہیں اور چالیس منٹ کے لیے سٹیم لگ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹوٹل پچاس منٹ رہیں گے اچھا اب پچاس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈکن کھول دیا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بٹر پیپر ہے نا یہ نرم ہو چکا ہے اس کو آپ نے بڑے اتیاد کے ساتھ اٹھا لینا ہے اور جب میں نے اس کا ڈکن کھولا نا تو یقین کریں اس کی خوشبویں نا ہر طرف پھیل گئی ہیں اور اگر آپ کسی مہمان کے آگے بنا کر یہ سٹیم روزٹ اکھتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کو سالوں تک یاد رکھے گا اتنا یہ زبردست بہترین اور یہ شادیوں مالا سٹیم روزٹ ہمارا گھر پہ تیار ہو چکا ہے فائنلی اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں جناب اس کی فائنل لک چیک کریں ماشاءاللہ سے اوپر مسالہ دیکھیں بلکل زبردست اس کے اوپر چپکا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو تل کا فلیور ہے اس کے اوپر جو ہم نے کٹی لال مرچ ڈالی ہے اور آپ اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اس کے علاوہ میں نے سٹیم چرگا سٹیم روزٹ کی بہت سی ریسپیز اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہیں مٹن سٹیم بیف سٹیم اب کوئی بھی سٹیم کا نام لکھے بھائی سمیولا لکھتے فوری سے آپ کو ریسپی مل جائے گی اور دیکھیں آپ یہ کتنا ٹینڈر ہے مکھر ملائی کی طرح یہ بلکل گلا ہوا سوفٹ اپنا بہت سکھ یار رکھے گا دعاوں میں یہاں رکھے گا سمیولا کو دے اجازت ایک نئی ویڈیو آنے تک شکریہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج ہم بنائیں گے سٹیم روزٹ کی ریسپی چکن سٹیم روزٹ کو ہم گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے بہت سی ریسپی چکن سٹیم روزٹ کی بنائی ہیں جس کو لاکھوں لوگوں نے پسند کیا اس کو ہم نے پریشر ککر کے اندر بنایا تھا اور آپ بہن بھائیوں کے بہت سے کمنٹ آ رہے تھے کہ سٹیم روزٹ آپ کسی کھلے برطن میں بنانے کا طریقہ بتائیں اس کے علاوہ جب ہم سٹیم کرتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ ایک تو نمک فکا رہ جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کا مسالہ جو کہ سٹیم کے اوپر رہتا نہیں ہے وہ سارا اتر جاتا ہے تو کون سی ایسی گلتی ہوتی ہے کون سی مسٹیک ہوتی ہے جس سے نمک فکا رہ جاتا ہے یا مسالہ اتر جاتا ہے اس چیز کو آج کور کریں گے اور بغیر کسی پریشر ککر کے بغیر کسی اون کے آج میں آپ کو گھر پہ سٹیم روزٹ بہت ہی حسانی کے ساتھ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سٹیم روزٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تین عدد لیک پیسز لے لیے اگر اس کی ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ 800 گرام ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو دھو کے اچھی طرح واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکی پھلکی فیٹ لگی ہوئی ہے تو اس فیٹ کو میں نے اس لیے نہیں اتروایا کہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو یہ فیٹ اس لیے میں نے اس کے اوپر لگی رہنے دی ہے اور یہ ساری جب فرائے کریں گے تو اس کی جو نیچے والی سکن ہے وہ جلے گی نہیں اوپر سے یہ فیٹ فرائے ہو جائے گی اچھا یہاں پہ ہم نے اس کے اندر کٹس لگانے کٹس لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دیکھیں اس طرح سے ہم نے کوئی تین سے چار تقریباً پانچ کٹ لگائیں گے ایک سائیڈ پہ دیکھیں اس طرح سے تو کٹ تھوڑے سے ڈیپ لگانے ہیں یہاں پہ ایک جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ پہ بھی ہم کٹ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے تو کٹس لگانے کے بعد اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی تقریباً چار سے پانچ کٹ اسی طرح سے لگا دینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لیک پیس کے سائز کے حساب سے اگر لیک پیس بڑھا ہے تو اس پہ پانچ چھ کٹ لگ جائیں گے اگر چھوٹا ہے تو اس پہ کوئی پانچ لگیں گے تو اس حساب سے کٹس لگا کے تو اس کے اندر ہم نے نمک ڈالنا ہے اس کے اندر ہم ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے یہ دیکھیں نمک اس کے اندر زیادہ ڈالا جاتا ہے اس ریسپی کے اندر کیونکہ نمک جو پھکا رہ جاتا ہے اس کا سلوشن یہی ہے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے اور اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی تقریباً ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے تو ٹوٹل دونوں سائیڈوں پہ میں نے ڈیر ٹی سپون نمک اس کے اندر ڈال دیا اور نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم سرکہ شامل کر دیں گے دیکھیں سرکہ بھی اس سائیڈ پہ بھی ڈال دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے اب ہاتھ کے ساتھ اس کا اچھی طرح مساج کر دینا نمک اس کے کٹس کے اندر چلا جائے اور سرکہ اور نمک کے ساتھ اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح سے مسل دیں گے اور کٹس کے اندر بھی فنگرز ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی پھیکا نہ رہی ہے چکن تو اچھی طرح اس کا مساج کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دینا ہے تو اگر ہم اس کے اندر پانی بغیرہ ڈال دیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہلکا سا نمک اور سرکہ لگا کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایک گھنٹے بعد یہ دیکھیں کلر اس کا ہو جائے گا وائٹ اچھا اس سٹیج پہ آ کے لوگ گلتی کرتے ہیں اس کو واش کرتے ہیں ہم نے اس کو واش نہیں کرنا ہے اس کا جو ایکسٹرا پانی یہ نکال دیں گے ڈریکٹ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے پہلے جو ککنگ آئل ہے ہمارا وہ پری ہیٹ ہونا چاہیے پہلے اس کو اچھی طرح گرم کر لیں اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ چکن ڈالنا ہے چکن ڈالنے کے بعد ہم نے ایک سائٹ سے کلر دینے کے بعد اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے ہم نے اس کو جسٹ گولڈن خوبصورت سا کلر دینا ہے ہم نے اس کو مقصد یہ ہے کہ اس کو پکانا نہیں ہے اس کو صرف ہم نے یہاں پہ کلر دینا ہے تو جب اس طرح کا گولڈن سا کلر آجائے پھر ہم نے اس کو ایک پلیڈ میں نکال لینا ہے اسی طرح تینوں پیسیز کو ہم فرائے کر لیں گے اچھا فرائے کرنے کے بعد یہ آپ کو میں اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چکن اندر سے ابھی کچھا ہے یہ دیکھیں اوپر سے سکن اس کی فرائے ہو گئی ہے گولڈن ہو گئی ہے آئل تیز آئل کا ٹمپریچر تیز ہونے کی وجہ سے اندر سے یہ کچھا ہے تو اسی طرح کا ہمیں چکن چاہیے سٹیم روست کرنے کے لیے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دہی لیں گے چارٹیبل سپون اس کے اندر ہم کچھ مسالے لیں گے پاڑر مسالوں میں ہمارے پاس ون ٹی سپون لال مرچ ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس حلدی ہے ون ٹی سپون کٹی دنیا کا پاڑر ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی مرچ ہے ایک چٹکی ہمارے پاس زردہ کلر ہے ایک چٹکی ہم نے جائفل جوہتری پاڑر لیا ہے ون ٹی سپون اس کے اندر لسن کا پوڈر شامل کریں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پوڈر شامل کریں گے یہ مسالے ہم نے اس دہی کے اندر شامل کرنے ہیں اور اس کے اندر مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر سویا سوس ون ٹی سپون اور چلی سوس ون ٹی سپون یہ ایک کلو کی ریسپی ہے اس کے اندر ہم آدھا لیمون کا رسٹ ڈال دیں گے اچھا مرچ اگر آپ اس کے اندر تھوڑے سی تیز کرنا چاہئے تو تھوڑی سی اور ایکسٹرا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر نا ٹاماٹو کیچپ ون ٹیبل سپون شامل کرنے کے بعد نا اچھی طرح سے یہاں پہ اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد نا دوستو اب نمک جو ہے نا یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر نا تیز رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک پیسیز کے اندر بھی مجود تھا لیکن جو پیسیز کے اندر نمک مجود ہے نا وہ کچھے پیسیز کے اندر اناف ہے لیکن اس کے اندر نا مسالے کا نمک ہم نے علیدہ سے ڈالنا ہے اور اس نمک سے یہ ہوگا کہ دونوں چیزیں بیلنس ہو جائے گی تو تھوڑا سا اس کے اندر نا تیز ہونا چاہیے نمک کیونکہ اس کے اندر نا جب یہ چکن سٹیم ہوتا ہے نا اس کا جو پانی ریلیز ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ نمک اس کا نکلتا رہتا تو اس لئے چکن ہمارا پھیکا ہو جاتا تو یہاں پہ تھوڑا سا سٹرونگ نمک ڈالیں گے اور یہ مسالہ اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے چکن نے جو ایکسٹرا پانی چھوڑا نا وہ ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے تو یہاں پہ نا ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے نا دیکھیں مسالہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس مہرینیشن کے اندر جو ہم نے دہی یوز کرنا ہے نا تھوڑا سا گاڑا دہی یوز کرنا ہے اگر تو دہی پتلہ ہے تو اس کو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے یا چائے پونی کے اندر ڈال کے نا اس کا پانی وغیرہ نکال لیں اور پھر اس کے اندر ڈالیں تو اس سے ہی ہوگا کہ چکن کا جو مسالہ نا وہ پیسیز کے اوپر سے اترے گا نہیں چکن ہمارا پھکا نہیں ہوگا مسالہ بلکل پرفیکٹ لگا ہوگا جس طرح بزار میں شادیوں میں سٹیم روزٹ آپ کھاتے ہیں نا وہ ہی ٹیسٹ آئے گا تو آپ دیکھیں اس کا مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے ابھی ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف ایک جالی لیں گے سٹیمر والی جالی یہ سمپل ہر جگہ سے مل جاتی ہے یہ جالی لینے کے بعد نا ایک بٹر پیپر لے لیں گے بٹر پیپر بھی آپ کو عام مل جائے گا سراخ کرنے ہیں سب سے بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر بھریک بھریک سراخ نہیں کرتے یہ دیکھیں جس طرح جالی کے اندر یہ سراخ بنے ہوئے اسی طرح سے ہم نے اس کے اندر بھی سراخ کر دینے ہیں اس سے ہی ہوگا کہ جو چکن کے اندر سے پانی ریلیز ہوگا وہ نیچے نکل جائے گا سارا اب اس میری نیشن کے اندر جو ہم نے لیمو کے چھلکے استعمال کی اتنا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اس کے اندر دو تین ٹکڑے دار چینی کے ایک دو پھول بادیان کے اور تھوڑی سی کالی مرچی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر آدھا لٹر پانی شامل کریں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ سٹیمر والی جالی رکھنی ہے اور اس کے اوپر لگا دینا بٹر پیپر جس کے اندر ہم نے سراخ کی ہے یہ بٹر پیپر اس کے اوپر لگا کے اور اس کے اوپر ہم چکن کو پلیس کریں گے چکن کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میرینیشن دیئے ہوئے گی چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے ابھی چکن کو یہاں پر پلیس کر دیں گے اچھے طریقے سے اور کوئی بھی آپ کڑاہی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس نونسٹک کی پرانی کڑاہی تھی اس کا میں نے سٹیمر بنا لیا یہ دیکھیں تو آپ کوئی بھی دیپ کڑاہی استعمال کر سکتے ہیں اگر پیسیز زیادہ ہے تو کڑاہی تھوڑی سی ڈیپ ہوگی تو یہاں پہ جو مسالہ بچا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اس کے اوپر چلی فلیکس اور کٹی موٹی کٹی میرچس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا اس کے اندر دھنیاں خوشک دھنیاں یہ شامل کر دیں گے یہاں پہ سفید تل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جناب ہم نے اس کو کر دینا ہے اوپر سے بٹر پیپر کے ساتھ پہلے کور کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا اس سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سٹیم کرتے ہیں دکن کے اوپر جو چھیٹے ہوتے ہیں وہ اس چکن کے اندر نہیں جاتے اس پیپر کے اوپر آ جائیں گے تو اس سے مسالہ نہیں اترے گا اور یہاں پہ اس کو کور کرنے کے بعد پہلے ہم کوئی دس منٹ اس کو دیکھیں ہائی فلیم پہ رکھیں گے جب اس کے اندر ایک پانی کے اندر بوائل آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی آپ کو ببل بننے سٹارٹ ہو جائے نظر آنا سٹارٹ ہو جائے دھوہ نکلے تو آپ نے فلیم کو بلکل لو کر دینا دم والی جو آگ ہوتی ہے دانوں والی اس پہ کر کے اس کو ہم نے تقریباً پنتالی سے پچاس منٹ کے لیے سٹیم دینی ہے اور پچاس منٹ کے بعد ابھی اس کو کھول لیں گے اور اس کے دھویں خوشبویں یقین کریں آج تو واقعی پورے محلے میں پھیل جائیں گے اچھا ابھی اس کے اوپر سے ہم یہ بٹر پیپر ہٹا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی پانی وغیرہ نہیں گیا اور سب سے بڑی بات ہے یہ دیکھیں مسالہ وغیرہ بوٹیوں کے ساتھ بلکل اچھے سے چپکا ہوا ہے ذرا بھی مسالہ نہیں اترا اور چکن ہمارا بلکل پھیکا بھی نہیں بنے گا بہترین بنے گا جو میں آپ نے آپ کو ٹپس بتایا وہی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اس کو ابھی فائنلی ایک پلیٹ میں ڈی شوڑ کر لیں گے اور ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو کا رسٹ ڈالیں گے اور میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ اندر سے کتنا زیادہ جوسی سافٹ اور مکھن ملائی کی طرح یہ گلہ ہو گا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی بہترین بہت ہی زبردست یہ آج کا ہمارا چکن سٹیم روست کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بغیر کسی اوون کے بغیر کسی پریشر کو کر کے بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ریسپی کا نام لکھے بائی سمیولا لکھے فوری سے آپ کو میری ریسپیز مل جائیں گی اچھا یہاں پہ نا ہم آپ کو کڑاہی کی کنڈیشن دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کڑاہی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس کا پانی ابھی تک موجود ہے پانی نہیں ختم ہوا یہ دیکھیں تو اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فور سیکرٹ دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چکن سٹیم کی ریسپی چکن سٹیم شادیوں علیہ سٹیم کس طریقے سے گھر پہ بنایا جاتا ہے آج آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پرفیکٹ اس کا بتاؤں گا طریقہ اس میں ہم نے کتنے مسالے کتنی یوگرٹ اور کتنی چیزیں استعمال کرنی ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم نے میرینیٹ کرنا ہے کتنا ہم نے اس کو پکانا ہے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اکثر مجھے کمنٹ آتے ہیں بہت سے بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم نے سٹیم ٹرائی کیا تو ہمارا مسالہ چکن کا اوپر سے اتر جاتا بالکل تو آج آپ کو ایسا میتھڈ بتاؤں گا کہ مسالہ بالکل نہیں اترے گا پرفیکٹ سٹیم تیار ہوگا اندر تک اس کے ٹیسٹ ہوگا کتنا آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے ساری چیزیں ڈسکس کریں گے چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں دیگی سٹیم روست بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے لیک کے پیسیز لیئے ہیں یہ چھے لیک کے پیسیز ہیں تو اس کا ویٹ تقریباً 1.5.5 کلو ہے تو سب سے پہلے اس کو اچھی طرح دو کے ساف کر لیا اور ابھی اس کے اوپر ہم کٹس لگائیں گے تو کٹس لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک یہ دو اور یہ یہاں پہ ہم لگائیں گے تیسرا اور یہ چوتھا چار کٹ لگائیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے کٹس لگا دیں گے دیکھیں دو تین اور یہ چار تو جو تیسرا کٹ ہے وہ میں نے جوڑ کے اوپر لگایا تو اس طرح سے آپ نے کٹس لگا لینے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس پہ چار چار کٹس لگانے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی میرینیشن کریں گے اچھا جو اس کی فرسٹ میرینیشن ہے وہ ہم کریں گے اس کی نمک اور سرکے کے اندر تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے یہ آئیوڈائز نمک ہے پنک سالٹ ہے اگر آپ کے پاس دوسرا سیمپل سالٹ ہے تو وہ بھی ڈال لیں وہ کوئی مسئلہ نہیں بس یہاں پہ نمک ہم نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ سپرنکل کرنا ہے چھ پیسیز کے اوپر تقریباً یہ ایک ٹی سپون میں نے بھر کے ڈال دیا اور ابھی ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سائیڈ چینج کرنے کے بعد دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے نمک سپرنکل کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کے اوپر نمک کا چھڑکاؤں کر دیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اوپر سے دیکھیں اس طرح سے اڈجسٹ کر دیں گے تاکہ نمک اس کے کٹس کے اندر بھی چلا جائے اور ابھی یہاں پہ میں نے لیا ہے سرکا تو سفیز سرکا لینا ہے ہم نے اور یہ دیکھیں سرکا اس کے اوپر ڈالنا ہے اس طرح بس تقریبا ایک سے دو ٹیبل سپون اس سائیڈ پہ اور اسی طرح سے اتنا ہی ہم ڈالیں گے اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ پہ تو جو بریننگ والا طریقہ ہوتا ہے پانی کے اندر ڈپ کرنے والا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ کام کرتا ہے یہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو اس سے چکن ہمارا زیادہ اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے تو تقریبا ہم اس کو کھلا ٹائم دے دیں گے ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں جی چکن ہمارا بالکل زبردست کلر چینج کر چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہم نے نمک اور سرکا لگایا تھا اس کا پورا ٹیسٹ اس کے کٹس کے اندر چلا گیا ہے تو اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ وہ بھی نکل گیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر ایکسٹرا پانی تھا وہ نکل گیا ہے تو مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر سے یہ پانی نکل جائے دوسرا یہ ہے کہ اندر سے یہ سالٹی ہو جائے تو ابھی ہم نے ایک کڑاہی لینی ہے کڑاہی کے اندر ہم نے ڈالنا ہے کوکنگ آئل تو یہاں پہ دیکھیں کوکنگ آئل اتنا ڈالیں گے جس میں پیسیز ہمارے ڈپ ہو جائیں تو ابھی ایک لکڑی کی سٹک لیں گے سٹک کے ساتھ ہم اس کا ٹمپریچر چیک کریں گے اس کو ہم نے ہائی ٹمپریچر پہ فرائے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آگ میں نے نیچے سے فل کی ہوئی ہے تو اسی تیز ٹمپریچر پہ ہم نے اس کو خوبصورت سا کلر دینا ہے یہ ہم نے اس کو فل فرائے نہیں کرنا بس تیز آگ پہ کلر دینا ہے اس طرح کا گولڈن سا یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ کلر آ چکا ہے ابھی اس کی سائٹ چینج کریں گے اور یہ دیکھیں آگ کی پوزیشن دیکھ لیں بلکل ہائی ہے تو اسی طرح سے بھی بنایا جاتا ہے ریسٹورینڈ میں شادیوں میں اسی طرح سے بنایا جاتا ہے ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کیا جاتا ہے میں یہاں پہ نانسٹیک کی کڑائی استعمال کر رہا ہوں وہاں پہ لوہے کی کڑائی استعمال کی جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو اس کا بلڈ وغیرہ تھا وہ بھی اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے اندر بلکل وہ سمجھ لے کہ اس کا پانی وغیرہ ہر چیز خوشک ہو چکی ہے تو ابھی میں نے سارے پیسیز کو فرائے کر لیا فائنل آپ دیکھیں یہ تھنڈے ہونے کے بعد اس کنڈیشن میں آ چکی ہیں تو ابھی دیکھیں جی اس کے اندر جو ہلکا سا مچر تھا نا ہلکا سا پانی تھا وہ بھی اس چکن نے چھوڑ دیا یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی نکر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ہم نے اس کو فرائے کیا نا اس سے یہ ہے کہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دہی لی ہے تقریبا یہ دہی چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں سے استعمال کریں گے دہی کا یہاں پہ ہم نے پانی نکالنا ہے دیکھیں میں نے ایک جالی والے سٹینر میں ڈال دیا تھا اس کو پانی نکال لیا ہے تقریبا یہاں پہ ون ٹیبل سپون لسن کا پورڈر شامل کر دیا میں نے ون ٹی سپون لال میچ ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی شامل کریں گے لسن کا پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون اس کے اندر بھر کے دھنیا پورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر بھر کے گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون جعفل جواتری پورڈر ون ٹی سپون کٹی لال میچ ایک چھٹکی اس کے اندر یلو فوڈ کلر مطلب زردہ رنگ شامل کر دیں گے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کریں گے سویا سوس اور ون ٹیبل سپون چلی سوس یہاں پہ اس کے اندر دو ٹیبل سپون ٹیماتو کیچپ شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تو یہ پیٹر جو کہ ہمارا بلکل گھڑا سا تیار ہوگا اگر ہم دہی میں پانی رہنے دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر ہم نے سوسیز بھی ڈال لی ہیں تو اس سے بلکل پانی پانی ہو جاتا ہے تو اس لیے سٹیم سے مسالہ سارا ہمارا اتر جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں چکن بھی اچھے سے ڈرائے ہوا ہے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تقریبا یہ پندرہ سے بیس منٹ پڑا رہا ہے اس کے اوپر یہ مسالہ اپلائے کریں گے اور اس کو پہلے فرائے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب مسالہ ڈالا ہے تو یہ مسالے کو اپنے اندر اچھے سے ایبزورف کر لیتا ہے مطلب کہ اچھی طرح اس کے اندر مسالہ جذب ہو جاتا ہے اس کو مسالے کو یہ پکڑ لیتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تقریبا بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کا ریسٹ دینا یہاں پہ آپ مسالے کی کنڈیشن دیکھیں بالکل اچھے سے مسالہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے تو اسی طرح سے رہے گا الحمدللہ سے اندر تک تو یہاں پہ دیکھیں تقریبا آدھا گھنٹہ ریسٹ دے دیا آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن تو ابھی ہمارا جو نیکس پروسس ہے اس کو دیگی سٹیم روست کرنے کا تو یہاں پہ پریشر ککر میں ہم یہ کام کریں گے یہاں پہ تقریبا آدھا لیٹر پانی لیں گے اس کے اندر ایک تیز پتہ شامل کریں گے ایک سٹک دارچی نہیں کی ایک موٹی الائچی شامل کر دیں گے ایک پھول بادیان کا تھا اور یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ایک جالی لیں گے جالی سٹیمر والی جالی اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا پیپر لگانا ہے فائل پیپر تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اندر سراخ کرنے بہت ضروری ہیں اس سے یہ ہوگا کہ سٹیم کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پانی رہ گیا ہے تو پانی اسی وجہ سے رہتا ہے کہ جو اس کا ایکسٹرا گوشت پانی چھوڑتا ہے سٹیم کے دوران وہ پانی اسی جالی کے اوپر رہ جاتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اندر دیکھیں ساری سائیڈوں پہ بریک بریک سراخ کر دیئیں تاکہ پانی نیچے نکل جائے اس کے بعد اس کے اوپر جو لیک پیسیز ہیں یہ پلیس کریں گے دیکھیں لیک پیسیز پلیس کرنے کے بعد ابھی جو بول کے اندر تھوڑا بہت مسالہ ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں گے ساتھ میں ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے سفید تل سفید تل سے یہ ہے کہ ایک تو ٹیسٹ بڑا زبردست ہے یہ تو سٹیم روست کی جان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا خوبصورتی بھی اس سے بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے جی بٹر پیپر سیمپل ایک بٹر پیپر لے کے اس کے اوپر لگانا ہے تو دیکھیں سٹیم کا پروسس آپ بالکل ایسے اچھے سے ذرا دیکھا کریں تاکہ پھر آپ کا سٹیم بالکل کبھی بھی خراب نہ ہو تو بٹر پیپر لگانے کے بعد پریشر ککر کو کر دیں گے بند تو اب یہاں پہ بہت اہم سٹیپ ہے یہاں پہ دیکھیں ویٹ لگا کے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے اور تقریباً اس کا ایک سیٹی آنے تک ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ رہنے دینا ہے جیسے ہی یہ آپ کا پریشر ککر چلنا سٹارٹ ہو جائے تو دیکھیں میں کیمرہ نیچے لے آئے ہوں یہاں پہ آپ نے بالکل لو دانوں والی آگ اس پہ ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکانا ہے تو یہ گلتی نہیں آپ نے کرنی یہاں پہ آپ نے خاص کیا رکھنا ہے پھر آپ کا سٹیم اچھا بنے گا آدھے گھنٹے کے بعد پریشر ککر کو کھول لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ سے دھویں نکر رہے ہیں خوشبو اس کی سبحان اللہ اتنی زبردست ہے تو ابھی پیپر ہٹائیں گے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے چمٹے کی مدد سے اس کو اٹھانا ہے کسی چمچ کی مدد سے تو یہ بالکل اچھے سے سوفٹ ہے تو اس کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ نکالنا باہر اسی طرح سے دیکھیں ٹوٹنا نہیں چاہیے تو پلیٹ میں نکالنے کے پہلے سارے پیسیز یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی جالی کے اوپر پانی نہیں ہے جو ہم نے سراغ کی اتنا سراغ کے ذریعے پانی سارا چلا گیا نیچے اور خوبصورتی کے لیے ڈی شوٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے سفید تل اور کٹی لال میں تھوڑی سی چھڑک دی ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس منٹ والا جو رائتہ ہے اور ساتھ میں سیلٹ ہے دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے پہلے اس کی کنڈیشن دیکھیں کتنی زبردست ہے کوئی بھی اس کا مسالہ نہیں اترا زبردست ہے اور یہ دیکھیں کچھ ویجیٹیبلز ہیں اس میں مٹر ہے اور گاجر ہے بندگو بھی ہے یہ بوائل کی ہو بھی ویجیٹیبلز ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اس کی گلاوٹ چیک کریں دیکھیں مکن ملائی کی طرح سٹیم ہمارا ٹوٹ رہا ہے اتنا یہ زبردست یہ دیگی سٹیم روست ہمارا تیار ہوا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ